یہاں تک یہ ایسا موقع بھی آیا کہ جب امام علی کے جو بیعت نہیں کر رہے تھے تو اب ان کا بیعت نہ کرنا انہیں بہت کھٹک رہا تھا اس لیے کہ یہ بیعت نہیں کر رہے تو اب کسی وقت بھی جو عوان ہے وہ منقلق ہو سکتے ہیں اندلاب کا شدار ہو سکتی ہے تو قدل کی سازش کی گئی اب یہ باتیں عمومت رایان نہیں ہوتی ہیں اور ظاہرے کے لیمٹیشنز ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آنے بیان کر پاؤں گی واقعہ مگر قتل کی سازش ہوئی کہ نماز کے دوران ہی ان کو قتل کر دیا جائے اور نیت بازی گئی اور نماز کے دوران قتل کرنے کی سازش اب وہ سازش کہاں تیار ہو رہی ہے خلیفہ کے گھر میں اب خلیفہ کے گھر میں کون ہے کہ جو اہلِ بیعت کا رازدان ہے ایسے کردار ادا کرتی نہیں جو اہلِ بیعت کا رازدان ہے تو اب جب پوری سازش سنی اس کے بعد اپنی کنیز خاص کو جو کنیز تھی اسے پیغام دے کے بھیجا اور پیغام کیا آیتوں کے ذریعے سے پیغام یا قرآن کی آیت جس میں پرپردگار آدم فرما رہا ہے کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے تمہارے دشمنوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے اور کہا کنیز کو جب تم جاؤ خاتمہ کے گھر تو سلام دعا کے بعد بیمی کے گھر جانی کے بعد اس آیت کی تلاوت کر دینا اس آیت کی تلاوت کر دینا وہ سمجھ جائیں گے اور اگر تمہیں نگے وہ نہیں سمجھے یا انہوں نے شاعر کو نہیں پایا تو پھر باہر نکلنے سے پہلے اتفاہ پھر باوازے بلند اسی آیت کی تلاوت کر دیں اب دیکھیں آیتوں کی تلاوت میں تو کوئی پابند بھی نہیں لگا سکتا پور ورڈ ہوں تو ایسے میں یہ ہے فاطمہ کی کنیز خود کہتی تھی حالانکہ ماں کا درجہ رکھتی تھی کام بھی ماں جیسے کیے اور بی بی انہیں ماں سمجھتی بھی تھی مگر خود ہمیشہ اپنا تعلق پیسے کرا تھی کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں میں فاطمہ کی کنیز ہوں اب کو کنیز اتخاب جب پہنچی بی بی کے گھر اور گھر پہ آنے کے بعد سلام دعا ہوئی اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی کنیز بیٹھی اس کے بعد جانے سے پہلے پھر سے بہاوازِ بلند ایک مطبع اسی آیت کی تلاوت کی کہ تمہارے دشمنوں نے تمہاری قدل کی سازش کی ہے تو اب امام علی بہاں نکل گیا ہے مجرے سے اور کہا کہ اپنی مالکن سے کہنا کہ ہمیں بیغام پہنچ گیا ہمیں بیغام پہنچ گیا اور پھر اگلے روز یہ ہوا کہ صفوں کے درمیان یہ کہا گیا تھا کہ جب میں سلام پہ روح قولی کی گردن اڑا دینا پہلوں میں کسی کو بٹھایا پہلوں میں اسے پٹھایا جس کی دلواز کے بڑے چرچے مشہور کیے ہوئے ہیں تو ان کو پٹھایا اور اب جب سلام پیڑنے کیا آباس آیا وہ امامت خود کر آرہے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں سلام پیڑنے کا وقت آیا تو سلام پیڑنے کے بجائے کہا کہ تمہیں جو حکم دیا تھا ہونا کرنا پروہ نگاہ تم پر رحمت کرے یعنی نماز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں جن کی نماز ایسی ہو اب جب یہ سنا تو امام علی نے جو پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام کہا تھا جس کا پکڑنے سے منع کیا تھا کہا تھا کہ تمہاری گردن اڑا دے ایک مرتبہ گریبان سے پکڑا امام علی نے نیواز سے جا کے ٹکرایا کہا تو کیا میری گردن اڑا دیتا کہنے لگا خدا کے پسہ ملی میں تمہاری گردن اڑا دیتا ایک مرتبہ تین دفعہ دیوار سے اٹھنی زور سے سر پٹھا اس آدمی کا اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ رسول کی وسیعت سے بندے نہ ہوتے تو میں تمہیں دکھا دیتا کہ ید اللہ کون ہے موسیقی 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 موسیقی